اسلام علیکم اینڈا ویری ہوں ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل کک بھائی آسماء اللہ تعالیٰ سے میت کرتی ہوں میرے تمام چاہنے والے سننے والے خیر خیریہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے لے کے ہیں سی کباب کی ریسپی کہ کس طرح آپ اپنے گھر میں ایزی طریقے سے سی کباب بنا سکتے اور انجوائے کر سکتے بلکل ایزی سی ریسپی اور بلکل ایزی سی میتھڈ سے میں نے بنا اس میں کوئی مشکل نہیں تو چلے شیئر کر دیں اللہ تعالیٰ کی باب برکت نام سے آج کی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم ایک چوپر لیں گے اس میں پیاس ڈالیں گے پیاس سے تین سے چار عدد میں نے پیاس لے لیا تھے میڈیم سائز کے اگر آپ بڑے لے رہے ہیں تو آپ دو عدد لے لیں گے اسے چوب کر لیں گے اور آج کل جو شاپنگ بیگ ملتے ہیں ہم گروسری لاتے ہیں اس میں ڈالیں پیاس اور ایزی طریقے سے یہ دیکھیں ایزی طری مشکل نہیں ہوتی تو ہم اس کا سارا پانی نچوڑ لیں گے جب بھی کوئی کباب بناتے ہیں تو اس میں ہم پانی نکال کے ہی پیاس کے استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں بلکل اچھی طرح نچڑ گیا تھا اور بلکل بھی مشکل نہیں ہوتی اب اسی چوپر میں ہم ڈالیں گے پانچ ادھے سبز میرچیں کیونکہ یہ زیادہ تیکھی نہیں ہوتی اور آدھا کپ ہم سبز دھنیاں ڈالیں گے بلکل فریش سبز دھنیاں آپ نے لینا ہے انہیں بھی ہم دونوں چیزوں کا اچھی طرح چوب کر ل دیں گے فریش بریڈ تھی دو سلائس میں نے وہ لیے تھے وہ ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس بریڈ نہیں ہیں بریڈ کرمز ہیں تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کو ایک برتن میں نکال لیں گے میں نے بولے چکن لیا تھا آپ اس کو مٹن بیف میں بھی بنا سکتے ہیں میں نے چکن کو دھو کے اچھی طرح ڈرائے کر لیا تھا اب اسی چوپر میں جس میں ہم نے سبز دھنیاں سبز میرچے چوب کی تو اسی میں ہم ڈالیں گے چکن اور چکن چکن کا کر لیں گے کیمہ اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو آپ یہ پرسیج بزار سے بھی چکن کا کیمہ لے سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں کباب اس میں جو ہم نے کرمز بنائے تھے وہ ڈال دیں گے سبز دھنیاں سبز میرچے اور کرمز بنائے تھے وہ ڈال دیں گے پیاس ڈال دیں گے جس کا ہم نے پانی نکال لیا تھا اور ٹو ٹیبر سپون بھار کے ہم لحسن ادرا کا پیس ڈال لیں گے اور تمام چیزوں کا اچھی طرح ایک مرتب چوب کر لیں گے اب اس میں ڈال لیں گے سپائسیز اس میں ڈالا ہے زیرہ پاورڈر ٹو ٹی سپون لار مرچوں کا پاورڈر ڈالا ہے وان ٹی سپون سوگہ دھنیاں ڈالا ہے ٹو ٹی سپون بھار کے تقریباً وانین ہاف ڈیڑ ڈیو ٹی سپون میں نے نمک ڈالا ہے چلی فلیکس ڈال لی ہے میں نے ہاف ٹی سپون چکن پاورڈر ڈالا ہے ٹو ٹی سپون یا وان ٹی Kirby سپون آپ لے لیں وان fo ٹی سپون ہاف ٹی سپون میں نے کالی مرچوں کا پاورڈر ڈالا ہے ٹی سپون میں نے اس میں ڈالا تھا میٹھا سوڈا اور وان ٹی بسپون بھار کے لیومن جوز ڈالا ہے اپنے لیومن جوز روڈ ڈالنے گے ٹو ٹیبل سپون ڈیسی گھی دیسی گھی کو ہم نے کوئی فیٹ وغیرہ استعمال نہیں کیا ہم دیسی گھی ڈالیں گے ڈیسی گھی سے اس کا ذائقہ اور ٹیسٹ بہت زیادہ بھڑ جاتا ہے اور کباب بہت مزیدار بن کے ریڈی ہوتے ہیں جب آپ سارے میتھڈ کو فولو کریں گے تمام ریسپی کو دیکھیں گے بنائیں گے تو آپ کے بھی کباب بہت مزیدار فرکل سوفٹ بن کے ریڈی ہوں گے اب اس کو ٹیسٹ دینے کے لیے اس کا ٹیسٹ بڑھانے کے لیے میں نے ڈالا تھا سی کباب مسالہ یہ آپشنل ہے ٹوٹلی آپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈالیں نہیں تو اسے سکیپ کار دے تمام چیزوں کا اچھی طرح ایک مردہ ہم برتن میں نکال کے بھی تمام چیزوں کا اچھی طرح مکس کر لیں گے کیونکہ جتنی ہم اس کی مکسنگ کریں گے یہ پرسیجر آپ نے ضرور کرنا ہے چار سے پانچ منٹ ہم اچھی طرح اس کو گوند لیں گے کیونکہ جتنا اچھا ہم اس کو گوند دیں گے اور اتنا ہی اچھا ہے اس کا ٹیسٹ اور ذائقہ آئے گا کوئلے کو گرم کر لیا تھا اسے میں نے ایک برتن میں ڈالا تھا اور اسے میں نے اس کا سموک دے دی تھی کوئلے کا دھوما آپ ضرور دی جئے گا کیونکہ باربیکیو کر ٹیسٹ اور ذائقہ اسی سے آئے گا اور کچھ شبو آئے گی جو بہت اچھی لگتی آپ یہ پہلے بھی کر سکتے ہیں دھوما دے سکتے ہیں کوئلے کا اور بعد میں کباب فرائی کرنے کے بعد بھی دے سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک لی تھی میں نے سیکھ اس میں لگا دیا تھا کباب بلکل ایزی طریقے سے تھوڑا سا جب ہم اس کو اتاریں گے میں نے جب کیمہ بنایا تھا اس کو پھر میں نے ایک گھنڈے کے لیے فریزر میں بھی رکھ دیا تھا کیونکہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا اور گرمی کا موسم ہے تھوڑا سا سیٹ ہو جاتا ہے تو ایک کدر سیکھ لے لی تھی کبابوں میں لے اس کے اوپر میں نے ایک دیکھیں آپ کے سامنے اس کے اوپر ہم کباب لگائیں گے پہلے ایک گولا سا لیں گے پھر اس کے کباب کی شیپ دے دیں گے ایک فرائی پین لیا تھا اس میں اویل ڈالا تھا اس کو ہم شیلو فرائی کریں گے یہ دیکھیں تو ہم کباب ہم میں نے اسی طرح سیکھوں پہ لگا کے بنا لیے تھے اگر آپ کے پاس سیکھ نہیں ہے آپ کوئی پینسل لے لیں اس کے اوپر بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن آپ نے جب کیوئے کو بنانا اس کو ریسٹ ضرور ایک گھنڈے کے لیے دینا ہے اس کو فریزر میں ضرور رکھئے کیونکہ گرمی کا موسم ہے اگر سردی میں بھی بنا رہے ہیں تو اس کو فریزر میں ضرور آ دے گھنڈے کا ریسٹ ضرور دیجئے چکن کو چکن کے بنا رہے ہیں آپ اس کو بیف میں سیم پرسیجر سیم ریسپیا بیف میں اور مطن میں بھی بنا سکتے ہیں بغیر کسی بڑے اچھے سی کباب بڑے سوفٹ اور جوسی کباب بن کے ریڈی ہوتے ہیں یہ تمام اجزہ جو میں نے اس میں استعمال کی ہیں میں سپائسز ڈالیں یہ ہر گھر میں ہر کچن میں موجود ہوتے ہیں تو آپ ضرور بنائیے گا اس طرح بنا کے اس کو ہاف دن کر کے آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہو جب کوئی مہمان آیا آپ نکالیں ایر فرائر میں ایر فرائر کا لیں یا حلقا سا توے پہ سیکھ لیں آپ کے پرفیکٹ کباب بن کے ریڈی ہوں گے تو امید کرتی ہوں میری ریسپی بلکل ایزی سی ریسپی تھی اور بہت مزیدار بن کے ریڈی ہوئے تھے تو آپ کو یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اطلاع میرے تمام سننے والوں کو اپنی زمان میں رکھیں صحیح تو تندرستی دے آپ بھی اپنی دعاوں میں مجھے اور میری فیملی کو ضرور یاد رکھیں اب دی جی کا چاہزت اللہ حافظ باقی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں نیچے پلی لسٹ میں باقی ویڈیوز آ رہی ہیں آپ ہمارے چینل پر جا کے ویزیٹ کر سکتے ہیں اور باقی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں